پہلا سیمویل ستائیسوہ باب اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، پس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا، سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے چھے سو جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ موق کے بیٹے ایکس کے پاس گیا اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں ایکس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزریلی، اخی نوعام اور نابال کی بیوی کرملی ابھی جیل تھی اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی اور داؤد نے ایکس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہروں میں کہیں جگہ دلا دے تاکہ میں وہاں بسوں تیرا خادم تیرے ساتھ دارالسلطنت میں کیوں رہے سو ایکس نے اس دن سخلاج اسے دیا اس لیے سخلاج آج کے دن تک یہودہ کے بادشاہوں کا ہے اور داؤد فلسطیوں کی سرزمین میں کل ایک برس اور چار مہینے تک رہا اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جا کر جسوریوں اور جزیریوں اور امالیکیوں پر حملہ کیا کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا اور ان کی بھیڑ بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا اور ایکس کے پاس گیا ایکس نے پوچھا کہ آج تم نے کدھر لوٹ مار کی داؤد نے کہا یہودہ کے جنوب اور یرمیلیوں کے جنوب اور کینیوں کے جنوب میں اور داؤد ان میں سے ایک مرد یا عورت کو بھی جیتا بچا کر جات میں نہیں لاتا تھا اور کہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری کلائی نہ کھول دیں اور کہہ دیں کہ داؤد نے ایسا ایسا کیا اور جب سے وہ فلسطیوں کی مملکت میں بسا ہے تب سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے اور ایکس نے داؤد کا یقین کر کے کہا کہ اس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنی طرف سے کمال نفرت دلا دی ہے سو اب ہمیشہ یہ میرا خادم رہے گا